موسیقی رانچی پولیس کے سامنے چناؤتیوں کے لمبے فہرست ہے اپرادھیوں نے گناہ کرنے کے بعد پکڑنے کے چناؤتی دے ہی ڈالی ہے آتنکیوں کے جھارکھن کنیکشن سے بھی نیندوڑی ہے اوڑیشاں میں پکڑا گیا عبدالرہمان کٹکی وہ شخص ہے جس کے جھارکھن کنیکشن کو لے کر تپتی سب تیج ہو گئی ہے کیا ہے یہ کنیکشن؟ دیکھئے اس خاص ریپورٹ میں جھارکھن میں آتنکیوں کے پناہ گاہ کو لے کر پولیس لگتار سترک رہی ہے لیکن اس صوبے میں سلیپر سیل نے پولیس کو بھی پریشان کر رکھا ہے سیٹھیوں کے بعد ایک کے بعد ایک کنیکشن کے ایسے خلاصے سامنے آ رہے ہیں کہ جھارکھن پولیس کو بھی تفتیش نئے سیرے سے کرنی پڑ رہی ہے اوڑیشاں سے گرفتار عبدالرہمان کٹکی ایک وائی شخص ہے جس کے القاعدہ سے تار جوڑنے کی خبر نے سنسنی فیالا دی ہے اوڑیشاں میں کٹکی ایک مدرسہ چلاتا ہے اور آپ جان کر چونک جائیں گے کہ مدرسے کے 82 بچوں میں سے 70 بچے جھارکھن کے رہنے والے ہیں اوڑیشاں پولیس تفتیش کے لیے جھارکھن پہنچ چکی ہے اور اب کٹکی کے کنیکشن کے بڑھتے دیارے کی جانچ کر رہی ہے دراصل کٹکی کو لے کر ہر تفتیش میں کچھ ایسے بھی خلاصے ہو رہے ہیں جس سے جانچ ایجنسیوں کو بھی رننیتی ماننی پڑ رہی ہے اس خلاصے میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ کٹکی کے مدرسے کو فنڈ لندن سے ملا کرتا تھا جھارکھن پولیس کی ماننے تو کٹکی کو وہ بھی ریمانڈ پہ لینے کی تیاری کر رہی ہے لیکن اس سے پہلے جھارکھن پولیس ہر پہلو کھنگا لینے چاہتی ہے 30 دسمبر کو جھارکھن پولیس اوڈیسہ میں کٹکی کے مدرسے بھی جانے کی بات کہہ رہی ہے زائر ہے آتنگ کے تار اگر اس قدر اُلشتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو چوکرنا رہنا لازمی جھارکھن کو اس کا احساس بہ خوبی ہے کیونکہ رانچی میں بھی آتنگیوں کے سلپر سیل سے جڑی جانکاری نے جھارکھن پولیس کے ماتھے پر پہلے سے بلنا رکھا ہے کیا رانچی میں ڈر لگنا مجبوری بن چکا ہے کیا رانچی پولیس کے ہاتھ چھوٹے پڑتے جا رہے ہیں دراصل یہ سوال اس لیے ہمارے سامنے ہیں کیونکہ رازدھانی کی دو لڑکیاں نربھایا کی طرح درینگندوں کا شکار ہوئی ہیں اور اب انصاف کے گوہار لگا رہی ہیں جر آپ بھی دیکھئے دیش نربھایا کے لیے انصاف مانگ رہا ہے لیکن جھارکھن کی رازدھانی رانچی میں نربھایا ہو جانی کی مجبوری خط نہیں ہو رہی رانچی میں دو لڑکیوں کے ساتھ گینگ ریپ کی واردات نے رازدھانی میں سنسنی فیالہ رکھی لڑکیوں کی مانے تو ان کے ساتھ پندرہ دریندوں نے گینگ ریپ کیا بندوق کی نوک پر کی گئی اس واردات کے بعد سرکاری تندر سکتے میں ہے لڑکیوں کے مطابق رانچی کے بھیڑ بھرے علاقے اس دن ہری اوم ٹاور سے ان دونوں کو اٹھائے جاتا ہے اور پھر ماروتی وین سے انہیں جبرا بریاتو پہاڑی کے پاس لے جائے جاتا ہے اور پھر دہشت کے سائے میں اسمت کے چتھڑے اڑھا دیے جاتے ہیں چھے لڑکا لوگ اس کو مو داپی اٹھا لیا بس اس کے ساتھ دونوں بیٹی ہیں آپ کی بیٹی ہیں ایک کو ننہ دے ایک کو بیٹی ہیں کون ننہ دے دیا یہ لوگ کان کل مارکیٹنگ کرنے گی تھی ہاں سر پڑائی بھی کٹھے ہیں نہیں چھوڑ دی پڑائی ہاں سر کون تھا کچھ پچان پہاڑکا لوگ کیا نہیں سر نہیں پہچان دیے کسی کو وہاں پندرہ جن تھا ہاں 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 سر رات میں بہت حالت خراب تھا اسی لئے نہیں لائے یہاں پر ایسا تھا نا کہ ہم باتا نہیں سکتے آپ لوگ کو سر میسیج آئے تو ہم نے دوڑکی کی جاتے ہیں تم کو میسیج سیچی تو پر گئے تو وہاں گئے تو کیا دیکھیں اس کے بعد ہم لوگوں نے گن میں کنپٹی رہ دی پسٹول آڑا دیا تھا لڑکی لوگوں کو ادھر لے گیا تھا اچھا پھر آگے نہ بتا بہت مارا سرم کنپٹی میں گن آڑا دیا تھا درندگی والی اس واردات میں گنیمت صرف اتنی رہی کہ پیڑیت ایک لڑکی اسی طرح درندوں سے بچ نکلنے میں قامیاب رہی اس نے پاری جنوں کو میسیج کیا اور لالپور تھانے میں ماملہ درچ کیا گیا لیکن درندوں کے حوصلے اتنے بڑھے ہوئے تھے کہ لڑکی کو بچانے پہنچے پاری جنوں پر فائرنگ بھی کی گئے فلحال پولیس نے ماملہ درچ کر لیا ہے بتا رہی ہے کہ کہاں سے چیزی بردوان کمپاؤنڈ سے ابھی تائی بے کیا ابھی تائی بے کیا ابھی ترہ تائی رہی ہے کیا بتا رہی ہے بتا رہی ہے کہ مطلب یہ ماروٹی کار میں اسے کو لے گئی ہے کیا پورا ماملہ کیا ہے ماملہ تائی رہی ہے کہ یہاں سے لے گئی مطلب ادھر بڑی آتو پہاڑی طرف اور ریپ کیا ابھی بات ہم نے پتا چلا ہے پہلینگ کی جانگاڑی ہم کو نہیں ہے بول رہی ہے کہ پندرہ لوگ کیا ہے پندرہ لوگ کے بعد کرت بڑا رہا ماملہ تو درج ہو گیا ہے پولیس تحقیقات میں جڑ گئی ہے لیکن آروپی سلافوں کے پیچھے کب ہوں گے اور ان دونوں کو انصاف کا ملے گا انتظار رہے گا پھر بھی سوال قائم رہے گا ان کی روح پر جو جخم ہے وہ کیسے بھرے گا سن اشارت زی میڈیا رانچی لیکن مہلاؤں سے اتیچار صرف جھارکھن تک ہی سیمیت نہیں ہے بلکہ بیہار میں بھی اتیچار ہو رہا ہے سمستیپور میں پریمی یوگل کا شو پیڑ سے لٹکتا ہوا پایا گیا جس نے بھی دیکھا حیران رہ گیا آخر کس نے کی تھی دونوں کے ہتیا دونوں کے ہتیا کے پیچھے کیا تھا راز دراصل جب ان سوالوں کے جواب ہمارے سامنے آئے تو ہر کوئی چوک گیا کیونکہ مارنے والا اپنا ہی نکلا پیڑ سے لٹکتے دو شب دیکھ کر کسی کی بھی نیند نور سکتی ہے ان دونوں کی ہتیا ساجشن کی گئی تھی لیکن جب گاؤں کے لوگوں دو شبوں کو پیڑ سے ٹنگا دیکھا تو سہرن دوڑ گئی تھی لاخے کا ہر شخص پریشان تھا کہ اتنی بے دردی سے ان دونوں کی ہتیا کس نے کی جواب ملنا مشکل تھا مرتقوں کے پریجنوں نے کسی کے خلاف ماملہ بھی درج نہیں کر آیا تھا پولیس بھی حیران تھے کہ ماملہ کیوں نہیں درج کر آیا گیا لیکن پھر بھی پولیس نے تفتیش شروع کر دی پولیس کو سراغ بھی ہاتھ لگ گیا پریمی اگل کے شب کے پاس ایک موبائل ملا موبائل سیم کے سی ڈی آر سے ہی پولیس کے ہاتھ بڑا سراغ لگا سی ڈی آر سے ملے نمبر نمبر سے قبجے میں آیا شخص شخص نے خلاصے سے چونکایا دراصل گرفت میں آیا راجیو نام کے شخص نے بتایا کہ مرتک لڑکے اور لڑکی کے بیچ کئی سال سے پریم سنبند تھا بھانک پریوار والوں کو بھی لگ گئی تھی اور یہ رشتہ انہیں ناگوار گزر رہا تھا لڑکی کے چاچہ نے راجیو کو دس ہزار روپے دے کر پریمی یوگل کی ہر جانکاری دینے کا سودا کیا اور ایک دن موقع کی تلاش میں بیٹھے لڑکی کے چاچہ کو لڑکے کی پوری جانکاری بھی مل گئی اس نے اپنے سائیوگیوں کے ساتھ مل گا دونوں کی ہتھیا کر دی بھوٹی پوری میں میرا دکان تھا سر لڑکی میری دکان پر برابر برابر آتی رہتی تھی اس کا اور میرا سمپرک ہو گیا ایک دن اس کا چاچہ جی آئے اور بولے کہ جو میری بھتی جی سے بات کرتے رہنا اس کے بات کرتے رہنا اور اس کے لئے ہم دس ہزار روپے دے اور دیپک کے بارے میں انفرمیشن دیئے اور سر ایک دن اس کے چاچہ دیوانندو دیپک کو اس کے گھر پر بھولا دونوں کو مار دی اس سمیے آپ کہاں تھے سر اس سمیے ہم دیوانندو کے دروازے پر بیٹھے تو کیسے مارے سر انجیکشن دے پولیس نے اپرادیوں کو پکڑنے کے لیے جو جال بچھایا وہ بلکل صحیح بیٹھا اتیاروں نے ہتیا کو خودکوشی کا روپ دینے کی بھی کوشش کی لیکن پولیس کے آگے ان کی ایک نہ چلی اچھے ڈھنگ سے چینٹیفی کا ننسو دان کرنے کے بات کانڈ کا اُدھو پیدن ہوا ہے اور جو کانڈ میں سنمیتھ ان کا نام آیا ہے دو آدمی گرابتار کیے گئے یہ جیسا کہ آپ نے سبھی جانا ہے کہ پریم پرسنگ کا ماملہ تھا جو کہ لڑکی کے چاچہ نے پلانڈ کر کے اس کو انجام دیا ہے اس میں راجیم ناک ملگا پکڑایا ہے جس کے موبائل سے ہی سیم ایسو ہوا تھا اپنے فادر کے نام سیسو گڑا کہ لڑکی کو دیا تھا اس سے بات ہو رہی تھی اسی کے مادیم سے میرد تک دیپک کمار کو مدو پریہ کے دورہ بلایا گیا جہاں پر اس کے چاچہ اور انجام چار لوگوں کے دورہ اس کو سوئی دے کر کے مار دیا گیا ساجیس کرتا جو اس کے چاچہ ہے اس کے گرابتاری کے لیے کیا ہے وہ فرار ہو گئے ہیں گرابتاری ہم لوگ کریں گے اور گرابتاری نہیں ہونے کے پولیس کے لیے سنسنی خیج ہتیا کانڈ کا خلاصہ کرنا ایک چنوٹی تھی لیکن بارک سے بارک جانکاری جھٹا کر ہتیا کانڈ کے ماسٹر مائنڈ کو دووشنے میں آخر کا کامیابی مل ہی گئی سنجیب نیپوری زیمیڑی سمستیپور اور اب بات کرتے ہیں کالے ہرن کی ہتیا کا تو موتیہاری کے بنکٹوہ میں ایک ہرن کی ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے نیپال سے بھٹک کر کالا ہرن بنکٹوہ گاؤں پہنستا ہے ہرن ون ویبھاگ کے قبضے میں بھی آ گیا لیکن اس کے بعد وہ واپس جنگل نہیں لوٹ سکا بے زبانوں کا شکار کرنا اپرادیوں کا شکل ہوتا جا رہا ہے انہیں موت کے گھاٹ اتارنا ان کے لیے آسان بھی ہے کالے ہرن کا پڑا شب اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ شکاریوں نے اس کے ساتھ کتنی بے دردی کی ہوگی لیکن اس ہرن کی موت کے پیچھے کا جو سچ ہے وہ بہت ہی چونک آنے والا ہے دراصل موتیہاری کے بنکٹوہ گاؤں میں یہ ہرن بھٹک کر پہنچ گیا تھا گرامینوں کے سہیوگ سے ہرن ون ویبھاگ کے قبضے میں بھی آ گیا ہرن کے ون ویبھاگ کے قبضے میں آنے کے بعد امید تھی کہ اسے واپس اس کے علاقے میں چھوڑ دیا جائے گا لیکن اس کے بعد اس ہرن کے ساتھ جو ہوا اس سے بے زبان جانوروں کے ساتھ ہونے والے برطاو کی حقیقت کا خلاصہ ہو گیا دراصل ہرن کی دیکھ ریک کی ذمہ واری چار ون پالکوں کو سوپی گئی لیکن رات میں ہی ہرن کے سنگھ اور کستوری کے لیے اسے موت کے گھاڑ اتار دیا گیا کالا ہرن فس گیا کہیں اس کے بعد رکھ سول سے بنویبھاگ کے ٹیم آئی اس نے نکالنے کا پریاس کیا اور جب نہیں نکل پایا تو انہوں نے چار آدمی کو اس کے دیکھوٹ کر دیا اس کو دیکھنے کے لیے در بھاگ سے چاروں آدمی کے ملی بھگت ہو یا نہیں تو انسندھان کا بات ہے اور سویر پتا چلا کی ہرن کا گردن اور ایک پیچھے کا ٹانگ کسی تسکر دوڑا کٹا گیا ہے دراصل پولیس کے لیے بھی کالے ہرن کی موت کا ماملہ تفتیش کا بن گیا ہے اور جانچ بھی ضروری ہو گئی ہے حالانکہ کاروائی کی گئی ہے ٹی ایس پی نے دو ون پالکوں کو ہراست میں لے لیا ہے انسانی لالش نے اس ہرن کو وقت سے پہلے ہی ختم کر دیا ظاہر ہے پولیس کو جانچ کا دائرہ بڑھانا ہوگا تاکہ ون نے پرانیوں کے تسکروں کی ارادے کو نستنابود کیا جائے پنکج کمار زی میڈیا موتی ہاری بھیڑنے کس کی کی دھونائی دکھائیں گے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں پوروائیہ کرائیم سپیشل آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے گناہ ایک نظر جمشیٹ پور میں لوگوں نے روپے ڈبل کرنے اور مہلاں سے فون کر اشلیل بات کرنے کے آروپ میں ایک ویکتی کو دھرز بوچا اور اس کی جم کر دھونائی کر دی بھیڑ یوک کو تب تک پیٹتی رہی جب تک پولیس وہاں نہیں پہنچ گئی یہ گھٹنا ساکتی چھانا چھتر کی بتائی جا رہے فیلہال آروپی پولیس کے غرف میں ہے بیہار کے پورو مکھے منتری کی بیٹی سنینہ دیوی پر اپنے بہو سونی کو مارنے کا آروپ لگا ہے حالانکہ سنینہ دیوی نے اس آروپ کو خارج کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان کے بہو لاپتا ہے سنینہ کے انصار انہوں نے اس کی سوچنا ڈیل ہاتھ آنے کو دے دی ہے جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس ماملے کی گہنتہ سے جانچ کر رہی ہے آروپ لگایا گیا ہے کہ جو سونی کماری ہیں سونی کماری جو جے وکی کمار ان کو اپنے سسرال پکش کے دوارہ ان کو مار دیا گیا یہ آروپ لگا ہے سسرال والوں نے بھی چھ کہا ہے کہ وہ بھار دیوی ہیں پہ یہ بھی بھار دیوی ہیں اور ابھی سبھی لوگوں سے بیان لیا جا رہا ہے مزفرپور کے رام جان کے مندر سے چوروں نے لاکھوں روپے کے اسٹ دھاتو مورتی چاندی کا مکوٹ اور بیش کیمتی سامان چورا لیے سکرہ تھانک چھیتر کے جوگنی گاؤں کی یہ پوری گھٹنا بتائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں گے سو سال پرانے رام جان کے مندر میں دو سال پہلے بھی چوری ہو چکی ہے لیکن اپسوس پولیس کے ہاتھ ابھی بھی کھالی ہیں اسٹھانیے لوگوں کا آروپ ہے کہ اس سے پہلے بھی گاؤں میں کئی مندروں میں چوری ہو چکی ہے لیکن پولیس کوئی کر روائی نہیں کر پا رہی دیکھے کہ تالا ٹوٹا ہوا تھا تالا کا گھنڈی ٹوٹا ہوا تھا ہم لوگوں کے خوابر کیے ہم لوگ یہاں پہنچے اس کے بعد میں اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں انڈورٹر کا بیٹری دو رکھا ہوا تھا وہ گائب تھا اور گوپال جی کا مورتی تھا جو لگ بھگ ایک فیٹ کے قریب کا تھا بہت سندر تھا اور درب کا تھا وہ بھی گائب تھا اس کے ساتھ ساتھ چھوٹا چھوٹا بشنو بھگوان پٹنا پولیس نے مشن وشواس کے تحت آج 12 اپرادیوں کو پکڑا ہے پولیس نے پکڑے گئے اپرادیوں کے پاس سے لوٹ اور چوری کے زیورات سمیت ہتھیار بھی برامت کیے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پٹنا پولیس ایک آپریشن کے تحت 50 سے بھی ادھک اپرادیوں کے دھر پکڑ کر چکی ہے آج تیسرے دن 12 کو خیات اپرادی کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں داناپور مرڈر کیس میں چار اپرادی سلطانگج میں ایک اپرادی جو لوٹ کی فیراک میں تھا اس کے علاوہ چھے ایسے اپرادی جو چوری اور لوٹ کی گھٹنائیں کرتے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے بیگو سرائے میں جڑوا نوجاتوں کا شو ملنے سے پورے علاقے میں سنسنی فیل گئی گھٹنا سنگھال تھانے کے لڑواڑا کی بتائی جا رہی ہے جہاں ایک کارٹن میں بند جڑوا بچوں کا شو ملا اس میں ایک لڑکا تھا جب کی دوسری لڑکی گھٹنا کی خبر ملتے ہی لوگوں کی بھاری بھیڑ جمع ہو گئی اور لوگ اس طرح بچوں کو فیکنے والے ماں باپ کو کوستے بھی نظر آئے وہیں پولس نے دونوں شووں کو پوس موٹم کے لیے بھیج دیا ایس پی نے کہا کہ پورے ماملی کی جانچ کی جائے گی اور ہر حالت میں دوشیوں کو فضا دی جائے گی یہاں دو بچہ کا نو جات سیسو پایا گیا ہے گاؤں کے لوگوں نے دیکھا گامہ ہوا ہم لوگ بھی آئے دیکھنے کے لیے ہم لوگ کو ایسا پرتیف ہوتا ہے کہ یہ کوئی مہلا یا کوئی بیکتی جنم کے ہونے کے بعد اس کو لاکے یہاں پر پھیک دیا ہے ہر گناہگار کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتا ہے اور جب گناہ کی تصویر ذہن میں قید ہو جاتی ہے تو سراغ کے سہارے گناہگار تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ گناہ کے منچہ کا ہی خاتمہ ہو جائے ہماری کوشش جاری رہے گی کیونکہ زی پروائیہ پر خبروں کا سلسلہ کبھی تھمتا نہیں نمسکار